ڈائٹ پر اسی جatے ہیں تو شیک لئے آپ لو Ivmer کی خاص کی ہے لئے دائت پر کرتا ہے تو یہ خاصمد کی مناسب قسمیں میرے ہمیں آپ کو بنجھے جانئے γیلے ہم پچھیں ڈائٹ پر اراغ رو آپ کو بنا کے دیجئے بچے ہیں shells اسی path pagar سے بنایا ہے تو اس ناشتے کو بنانے کے لیے ہم نے دیا ہے یہاں پر ایک آلو اور یہ میں نے لیا ہے آدھا بیٹ اور ان دونوں چیزوں کو ہم گریٹ کر لیں گے تو ہم ان کو مہین والی گریٹر سے گریٹ کریں گے جس سے یہ بلکل مہین گریٹ ہوگا باری گریٹ ہوگا دھائر رکھیں موٹے والی گریٹر سے اس کو گریٹ نہیں کرنا ہے اب نہ ہی ہمیں ان کو پیسنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آلو کو اور بیٹ روٹ کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم انہیں ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کب سوجی اور ٹیسٹ کے کوڈنگ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور آدھا ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون سوف کا پاورڈر ڈال دیں گے سوف کا پاورڈر ہماری آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا سامس میں جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو پہلے سوکھا مکس کر لیں گے جس سے آلو اور بھیٹ میں جو بھی محشر ہے وہ سوجی اوبزرب کر لیں اور پھر ہم اس میں ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کریں گے اور ہم اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے بیٹر ہمیں ٹھیک رکھنا ہے پتلا نہیں رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر بنا لینا ہے دو کی طرح بیٹر بنا لینا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے جسے کہ سوجی اچھی طرح سے پھول جائے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے میں ہاں پر برتن لیا ہے اور اس میں میں نے پانی کو ابع لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ےیک جالی جالی والی پلیٹ رکھیں گے پلیٹ کو ہم ٹیل سے گریس کر لیں گے اور ہم نے جو آلو اور Julius کا بیٹر تیار کیا تھا اس کی ہم چھوٹے چھوٹے پکوڑے سے بنائیں گے اور اس جالی کو رکھ دیں گے اور انہیں اب ہم اور کیسا تھا پکائیں گے جب تک یہ اچھے طرح سے پک نہ جائیں nordhh Flying جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بیٹ روٹ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن بیٹ روٹ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے تو وہ اس کو کھا نہیں پاتے ہیں اس ریسپی کے ذریعے آپ بیٹ روٹ کو بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں اور آپ کا پیر بھی بھرے گا من بھی بھرے گا اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ناشتہ ہے اس کو آپ صبح کے بریک فرسٹ میں بنائیے یا اگر آپ کا رات میں کچھ ہلکا فلکا کھانے کا من ہے تب آپ اسے ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل دی ریسپی ہے تین سے چار منٹ میں ایک کھوک ہو جاتے ہیں آپ ان کو چاکو سے ایک بات چک کر لیجئے اور یہ کھوک ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اس طرح سے کسی ٹرنر کی ہیل ساپ ان کو نکال دیجئے بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں پہ لیں جب میں نے سبھی نکال لیے ہیں اب ہم پلیٹ کو دوبارہ سے گریس کریں گے اور ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ان کو رکھ دیں گے اور ہم ان کو سٹیم دیں گے سیم پروسس سے سیم ٹائم میں یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو ترکہ لگائیں گے آپ چاہیں تو ان کو ایسے بھی کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ترکہ لگائیں گے تو ان کا ٹیسٹ دوبنا ہو جاتا ہے اس لئے ترکہ ضرور لگائیں ترکہ لگانے کے لئے میں نے اس میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون آئل آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون سرسو کے دانے تھوڑا سا ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ہلکا سا ہم اس کو چلائیں گے لمبی کٹی ہری میج ڈال دیں گے اور ہم اس میں تھوڑی سی پیاس ڈال دیں گے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے سٹیم کی ہوئے پیٹ روٹ کے پکوڑے اور اب ہم انہیں میڈم فلیم پر فرائی کریں گے چمسٹی لگاتا چلاتے رہیں گے اور اب ہم انہیں اس طرح سے پین میں فیلا دیں گے فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اور ان کو ایک نٹ کے لئے ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اس سے نیچے سے کرسپی ہو جائیں گے دھیان رکھیں کہ یہ جلے نہ اور یہ لیجئے ہم ان کو پھر سے چلائیں گے اور یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو گئے ہیں نیچے سے اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ لیجئے ہمارے سپر ہیل دی سپر چیسٹی بیٹ روٹ اور آلو کے کٹلیٹس یا پکوڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ نے جو بھی نام دیں لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ زبردست اور ساتھ ہی یہ ہیل دی بھی ہیں کم تیل میں بنے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نیگو چھوڑیں گے تو یہ لیجئے اس سپر ہیل دی سپر چیسٹی ناشتے کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے تو ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ان فرینڈز کے ساتھ یا ریلیٹیف کے ساتھ جو کی ڈائٹ پر ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چیز بنائیں جو ہیل دی بھی ہو ساتھ میں ٹیسٹی بھی ہو یقین کریں یہ ناشتہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے جو تڑکہ اس میں لگایا ہے اس نے اس ناشتے میں دھگنا ٹیسٹ ڈال دیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اسی طرح اور بھی ہیل دی اور ٹیسٹی ریسپیز دیکھنے کے لئے میرے چینل سے جوڑے رہیے تھینکس پر باشنگ میرے ویڈیو